گنگت پولیس میں کاریرت حوالدار کو رات ساڑھے گیارہ بجے پولیس چوکی سے ماتر بیس میٹر کی دوری پر تیج دار ہتیار سے جان لیوہ حملہ کر گھائل کر دیا گیا کوویڈ نائنٹین کے چلتے ہاتھ سپوٹ گنگت کشیتر میں لوگوں کی حفاظت کے لیے رات دن کرتوی پالن کرنے میں ویجھوٹے ہوئے ہیں وہی سماج میں کچھ شرارتی تتو اب پولیس پر ہی جان لیوہ حملہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایسا ہی واقعہ بیٹی رات کو تب سامنے آیا جب گنگت پولیس چوکی میں کاریرت مونشی حوالدار تارہ چند رات کو اپنے کرائے کے کمرے میں سو رہے تھے تو کسی آدمی نے جروری کام بتا کر ان سے ملنے کی بات کہی پولیس والے نے سوچا کہ کوئی جروری کام ہوگا جیسے ہی انہوں نے اپنا دروازہ کھولا تو باہر کھڑے اس وقتی نے تیج دار ہتیار سے تارہ چند پر جان لیوہ حملہ کر دیا حملے میں تارہ چند کے سر میں گہرا جکھم ہونے سے وہ بری طرح گھائل ہو گئے اور بعد میں انہوں نے مدد کے لیے لوگوں کو بلائیا ان کی آواز سن کر پولیس چوکی میں کاریرت کچھ پولیس والے ان کی مدد کے لیے دوڑے اور رخ حملہ ور کو پیچھا کیا لیکن وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا گھائل تارہ چند نے بتایا کہ وہ دو آدمی تھے ایک کو تو انہوں نے پہچان لیا ہے مگر اس کا نام پتہ نہیں ہے بعد میں لہو لہان عوستہ میں تارہ چند کو گنگت کے سامدائک سواستے کندر میں میڈیکل کے لیے بھیجا گیا بیبین دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کر آگامی کاروائی شروع کر دیا ہے اس بات کی پشتی ڈی ایس پی ساحل ارورا نے ٹیلی فون کے مادیم سے بھی کی